اسلام علیکم ویورز تاکہ آپ اس کی افادیت سے پورا فائدہ اٹھا سکیں میں نے یہ ایک کلو گاجر لیے اور اس کو پہلے چھیل کر اس کے پیسز کر لیں اور کوشش کریں کہ گاجر سرخ اور پتلی ہو زیادہ موٹی گاجر نہ لیں اور میں اب آپ کو ہی پیل کر کے چھیل کر اور اس کے چنکس بنا کر دکھاتی ہوں ساری گاجر کو آپ دھو کر بھی چھیلیں پہلے دھولیں تاکہ جو فالتو مٹی ہے وہ نکل جائے اور پھر جب چھیل لیں گے پھر دھولیں جیگا تاکہ اگر آپ کے ہاتھوں سے پہ مٹی اس کی گاجر کو لگ گئی ہے تو وہ چنکس بنانے سے پہلے اس کے مزید اس کو کٹنے سے پہلے دھولیں جیگا میں نے کچھ گاجریں کاٹ لیے کچھ اور آپ کاٹ لیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت موٹی ہے تو آپ نے شک اس کی اس طرح سے دو پیسز کر لیں ٹھیک ہے اور جو پتلی سائیڈ ہے اس کو ایسی ہی رہنے دیں اس طرح سے آپ ساری گاجریں کاٹ لیں اب میں نے گاجر کاٹ لی ہے اس کو ایک باول میں ڈال دیں اور یہ ایک کلو گاجر ہے قریب اور اس میں تقریباً تین سو گرام چینی آپ لے لیں اگر آپ زیادہ میٹ اپسان کرتے ہیں تو آپ بعد میں بھی اس کو چک کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو چینی کو گاجروں کے اوپر ڈال کے اس کو رکھتینا ہے پوری رات ٹھیک ہے تاکہ صبح یہ اپنا پانی چھوڑ چکی ہوں اور اس میں ہم ان کو پکائیں گے تو ابھی جو ہے وہ آپ گاجروں کو اس میں چینی ڈال کر ڈھک کر رکھتے ٹھیک ہے اور اب باقی اس کو کل ہم پروسس کریں گے ابھی ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیتے اور یہ رات پوری پڑھا رہے گا اس میں جوس آ جائے گا تو پھر ہم صبح اس کو پکائیں گے جو ہم نے چینی ڈالی تھی وہ ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کوک کریں گے اس کے لئے ہم یہ لیمن جوس ہے ایک ٹی سپون ٹی بل سپون لے لیں ایک لیمو کا جوس لے لیں اور یہ الیچیاں ہیں یہ آپشنل ہے چار الیچیاں میں نے کھوٹ کے رکھی ہیں یہ میں نے اس لیے اس لیے ڈالا ہے ایک تو پریزرویٹیو کی طور پر اور ایک کپ پانی ہے ان کے ایسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گاجر ذرا سخت ہے اور وہ اس والے شیرے میں ملٹ پک نہیں رہی ہے تو آپ ایک کپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ گاجر اچھی طرح گل جائے تو اب سب سے پہلے آپ گاجروں کو پتیلی میں ڈالیں کوک کرنے کے لئے اب اس میں آپ ایک کپ پانی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈال لیں تاکہ اگر آپ کی گاجریں اچھی طرح آپ چاہتے ہیں کہ گلی بھی ہوں تو وہ ڈال لیں اور ساتھ ہی آپ اس پہ الیچی پاورڈر لیچی در میں نے کوٹ کے رکھی تھی وہ ڈال لیں تاکہ زیادہ ٹیسٹ انہانس ہو جائے اور لیمن جوز ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانے تاکہ گاجریں اچھی طرح گل جائیں دیکھیں میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک کر رکھا ہوا ہے اور یہ اوبل رہا ہے جیسے ہی یہ گلنا شروع ہوگا آپ نے اس کو ڈھک کر ہی رکھنا ہے تاکہ پانی ہمیں مزید ڈال لانا پڑے اور یہ اپنے ہی جوز میں جو ہے اچھی طرح گل جائیں تو اس کو آپ ڈھک کر رکھتے ہیں دیکھیں کافی دیر ہوگی اس کو پکتے ہوئے اور گاجریں بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہیں اور شیرہ بھی بہت اچھا سا بن گیا ہے تو آپ اس کو چولہ بند کر لیں اور اور اس کو میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے یہ بہت اچھا ہے آگے کچھ عرصے میں رمضان آ جائے گا یہ آپ چار سے چھ مہینے تک سیف کر سکتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ کنٹینر میں پہلے سے شیشے کے کنٹینر میں اچھی طرح جو واش کیا ہے اور ڈرائی ہے اور کوشش کریں کہ کوئی بھی سپون ایسے یوز نہ کریں جو کہ ویٹ ہو گیلی ہو ہمیشہ سوکھی ہوئی ساف سوسری چمچ استعمال کریں اس کو نکال کرنے کے لئے اور آپ صبح ناشتے میں لے سکتے ہیں شام کے وقت آپ لے سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ کے کھالم بہت مزکا ہے بہت مزیدار ہے ٹھیک ہے یہ اب گل گیا ہے آپ دیکھیں کہ میں اس کو چمچ کی مدد سے بھی توڑ سکتی ہوں آپ اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد ابھی یہ بہت گرم ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ نے اس کو کنٹینر میں ڈالنا ہے اور چار سے چھ مینے تک آپ اس کو آرام سے سیف کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھے گا تاکہ یہ زیادہ عرصے تک استعمال ہو سکے ہم نے اس میں لیمو کا استعمال کیا ہے جو کہ نیجرل پریزرویٹیف ہے اس میں کوئی دوسرا آپ کو ٹرارٹری وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا پریزرویٹیف تو یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے آنکھوں کے لیے آئی سائٹ جن بچوں کی ویک ہے ان کو صبح نہار مو یہ دیں بہت مزیدار بھی ہے اور ہیلڈی بھی ہے تو میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور ٹرائی ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو